بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو زائی کا ایڈھوم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے رسک میں برکت دے آمین آج ہم بہت ہی زبردست سا چکن چاومین بنائیں گے یہ بہت ہی ڈیلیشیس چاومین کی ریسٹی ہے اس کو گھر پر بنانا بہت ہی ایزی ہے چلیے دیکھتے ہیں چکن چاومین بنانے کے لیے ہمیں کیا کہ چاہیے یہ چکن ہے تین سو گرام بونلیس چکن ہے اس کو میں نے اسٹیپس میں کاٹا ہوا ہے پتلا پتلا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ون بائی فور ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون لال مش پاوڈر ہے ون ٹی سپون کالی مش پاوڈر ہے ون ٹی بل سپون آدھر کلیسن کا پیسٹ ہے یہ ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ہے یہ ٹو ٹی بل سپون سفیز سرکہ ہے یہ ایک انڈا ہے ہم اس میں سے ہاف ڈالیں گے یہ کون فلور ہے چلیے سب سے پہلے ہم چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں اس میں ہی سفیز سرکہ ڈالیں گے آدھر ڈالیں گے آدھر ہم سوس میں ڈالیں گے یہ سویا سوس ہے اس کو بھی ہم آدھر ڈالیں گے سوس میں ڈالیں گے اس کو پناتے ہوئے ہیں یہ درک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ نمک لال مرش کالی مرش یہ بھی ایٹ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے یہ آدھر ڈالیں گے اس کو میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے اب اس کو بھی مکس کریں گے یہ اینڈا بھی مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے تین ٹیبل سپون اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر میں نے اس کو پانی بوائل کرنے رکھا ہے چھے سے سات گلاس پانی ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون اوئل ڈال کے مکس ہیا ہے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم نوڈلز اس میں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں پانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ نوڈلز شامل کریں گے جیسے جیسے یہ سوفٹ ہوتی جائے گی یہ نیچے چلی جائے گی ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور پانچ سے سات منٹ تک اس کو کوک کریں گے سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سٹرین کر لیتا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی سٹرین کر لیا ہے پھر اس کو ٹیپ وارٹر سے رنس کر لیا تھا تاکہ اس کی کوکنگ پروسس رک جائے اور اس کا سارا سٹرز نکل جائے اس میں چار ڈیبل سپون آل ڈالیں گے اب اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور ڈالنے سے یہ آپس میں چپکیں گے نہیں اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے پہلے ہم چاومین سوس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون کالی میچ پاوڈر 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون سفیز سرکہ ہے 1 ٹی سپون سویا سوس ہے 2 ٹی سپون چلی سوس ہے 2 ٹی سپون کیچپ ہے یہ ہاف کپ پانی ہے پہلے ہم اس کی سوس بنا لیتے ہیں اس میں سرکہ ایڈ کریں گے 2 ٹی سویا سوس 2 ٹی سوس Jahren کیچپ سارے سپائسز سمائٹ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے کچھ ویجیز ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں ایک شملا مرچ ہے اس کو جولین کٹ کیا ہوا ہے یہ دو گاجر ہے اس کو بھی جولین کٹ کیا ہوا ہے یہ آدھی بنگو بھی ہے اس کو بھی جولین میں کٹ کیا ہوا ہے یہ ہری پیاز ہے اس کا وائٹ پارٹ بھی لیا ہے اور یہ گرین پارٹ بھی لیا ہوا ہے یہ 1 ٹی بل سپون لیسن چاپ کیا ہوا ہے اور یہ 1 ٹی سپون چینی ہے ہمیں پہن لیں گے اس میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو گرم ہونے دیں گے آئل کو آئل گرم ہو گیا ہے اس میں میرینیٹڈ چکن ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے چھے سے ساتھ منٹا اس کو فرائی کریں گے ہائی فلیم پر یہاں پر میں نے 2 ٹی بل سپون آل ڈالا ہے اس کو گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں ہم یہ چاپ کیا ہوا لیسن ڈالیں گے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ پیاز ایڈ کریں گے اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے اس کو سوٹے پڑھنا ہے پیاز کو چینی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے گاجر بھی ایڈ کر دیں گے axi کے ساتھ ہیے بن گو بھی بن گو بھی اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے ریجز کو کوئنچی سا رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہلکا سا اس کو فائی کیا ہے اب اس میں نوڈلز ایڈ کریں گے اس میں لائے ہاں نہیں اب اسی کے ساتھ ہی ہے جو مکچر بنایا تھا ہم نے اس کا اس کو مکس کریں گے دوبارہ اور یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہری پی آٹ کر دیں گے اس میں چکن بھی آٹ کر دیں گے اس کا اچھی سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اب اس کو فلیم ہم آف کر دیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن چاو میں تیار ہے ہم نے اس کو سیڑنگ ڈیش میں نکال لیا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے ضرور فائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ حافظ